ہائی ایوریون دس ایس ایان تو آج کی اس ویڈیو میں جس پلانٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے نیاز بو یہ بہت ایک پیارا پلانٹ ہے اس کو آپ اپنے گھر میں ضرور لگائیں اس کو گارڈنرز اسی لیے اپنے گارڈن میں جگہ دیتے ہیں کیونکہ اس کی ایک بہت ہی تیز اور اچھی کشبو ہوتی ہے جو انسیکٹس کو اپنے سے دور رکھتی ہے کیونکہ اس پلانٹ کی کیمیکل کمپوزیشن ہی کچھ ایسی ہوتی ہے فلار آتے ہیں تو اس میں سے جب وہ فریقرنس آتی ہے ایک بہت تیز اور بہت اچھی ہوتی ہے جو کہ انسیکٹس خاص طرح پر موسکیٹوس کو اپنے سے دور رکھتی ہیں ایکچولی وہ پودے جس میں سے تیز کشبو آتی ہے جیسے میری گولڈ ہو گیا لہمن گراس ہو گیا نیاز بو ہے ان میں سے ایسی کشبو آتی ہے جو کہ انسیکٹس کو اپنے سے بہت دور رکھتی ہے کیونکہ جہاں پر پودے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر انسیکٹس تو ضرور ہی ہوتے ہیں تو اگر آپ اس پودے کو اپنے گارڈن میں لگائیں گے تو پھر موسکیٹوس یا کوئی اور انسیکٹس جیسے میلی بگ ایفیڈز ہی نہیں آئیں گے آپ کے گارڈن میں اس پودے کو بھی ایفیڈز یا میلی بگ وغیرہ نہیں لگتے ہیں تو اگر آپ ایسے چاہتے ہیں تو آپ اس پر نیم آئل وغیرہ سپریے کر سکتے ہیں ویسے اس کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن اس کو آپ نے آور وارٹرنگ نہیں کرنی یہ جو لیز آپ کے یہلو ہو جاتے ہیں یہ آور وارٹرنگ کا سیمبل ہوتا ہے اس کو آپ چار سے پانچ گھنٹے کی سن نیٹ میں رکھیں یہ آرام سے گروہ کر لے گا پورٹ سائز اس کے لیے آپ نارمل سا پورٹ لیں زیادہ گہرا پورٹ نہ لیں ورنہ اس میں صرف لیفی گروہ تھی ہوگی اور اس کو پانی آپ نے تب دینا ہے جب اوپر والی مٹی کی لیئر جو ہے وہ سوک جائے ایک انچ تک سوک جائے یا کوئی بھی فٹلائزر ڈی اے پی ہو گیا یا ورمی کمپوز جو مرضی آپ اس کو دیں یہ آرام سے گروہ کرے گا اس پہ بہت ہی خوبصورت پرپل رنگ کے پھول آتے ہیں یہ پچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے کیسے اس پہ پھول آتے ہیں تو فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اسے لائک کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے